بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی میں ہوں آپ کا میز باند صحف اللہ کوہستانی ایک دفعہ بھی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جسٹک کولے پالس بمقام سیر غازی آباد میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک مذہبی شہری کانفرنس کا انقاد کیا گیا اس کانفرنس میں ڈی پیو کولے پالس مختار شاہ صاحب نے بھی شرکت کی اپنے خطاب کے دوران غیرت کے نام پر قتل اور بچوں سے جنسی زیادی کے حوالے سے گفتگو کی اس کے ساتھ صدر اہل سنت والجماعت خیبر پختونخواہ عطا محمد دشانی نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی انہوں نے بھی غیرت کے نام پر قتل اور بچوں سے جنسی زیادی کے حوالے سے بات کی ہم نے ایک سپیشل ریپورٹ مرتب کی ہے اس ریپورٹ کو دیکھیں اور شیئر کریں خیبر پختونخواہ پولیس زلہ کولے پالس کوہستان مورخہ 13 دسمبر کو جناب دی آئی جی ہزارہ قاضی جمیل الرحمان صاحب کی ہدایت کے مطابق ڈی پیو کولے پالس کوہستان سید مختار شاہ صاحب کی خصوصی کھاوش سے اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر مولانا عطا محمد دشانی صاحب کی کولے پالس کوہستان آمد ناہا قتل کچھ تشمنیاں آپس میں چاہے وہ زمینوں کی ہیں یا دیگر خاندانوں کی جو پرانی چلیئے آ رہی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے پھر حکومت یا ہمارے خیروفان خواہ حکومت میں پورے ملک میں ایک علمیہ یہ بچوں پر جنسی زیادتی کا تو بڑھ رہا ہے اس جسلے میں بھی حکومت کی طرف سے دعمات ہیں بہت کام ہو رہی ہیں پالس کوہستان پولیس نے ایک عملی کانفرنس کا انقاد کیا جس میں علماء اکرام علاقے کے معززین تلبہ سمت علاقے مکینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی کانفرنس میں مولانا صاحب نے غیرت کے نام پر قتل اور بچوں سے جنسی زیادتی کے متعلق اہم امور پر لوگوں کو شریع احکامات سے اگاہ کیا تلکل اقتدام ہے آپ کو یہ نصد اور پیغان دینا چاہتا ہوں کہ غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کو روکا جائے اور اس حوالے سے علماء اکرام بھی طلبہ بھی اشادزہ بھی سیاسی لوگ بھی رہنما بھی معاشرے کے اندر لوگوں میں یہ بات پھیلائے کہ اس طرح کے قلبوں کے طال اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا پھر قانون کو ہاتھ میں لینا اس کی بے اسلام میں پڑی گنجاش نہیں ہے جس سے امید کی جاتی ہے کہ ان جرائم میں ایک حد تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے کوہستان ٹی وی کوہستان